السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاة اللہ خوف پڑی تھی ہم سے ابو یمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شوائب نے زخری سے عبر دی انہوں نے زخری سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاة اللہ خوف پڑی تھی اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نجد کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزوہ میں شریک تھا دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفحے باندھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں خرار رہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اقتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکو اور دو سجدے کیے پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آگے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اب دوسری جماعت آئی ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکو اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیڑ دیا اس گروہ میں سے ہر شخص کھرا ہوا اور اس نے اکیلے اکیلے ایک رکوع اور دو سجدے ادا کیے بخاری کی یہ حدیث نمبر 942 ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ